السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ آل امران آیت نمبر 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر کل یوں عرض کرو اللہم مالک الملک اے اللہ ملک کے مالک تؤتی الملک من تشاء تُو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے و تنزع الملک من من تشاء اور جسے چاہتا ہے چین لیتا ہے و تُعز من تشاء اور تُو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے و تُذل من تشاء اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے بیدک الخیر تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں انکا علا کل شئی قدیر بے شک تُو ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد اور کہاں فارس اور روم کے ملک یہ تو بڑے دبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پھرا ہوا پھرا ہو کر رہا سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ملک ہے جسے چاہے عطا فرمائے کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوں گی لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے انان کا سکندر اعظم ایراک کا نمرود ایران کا کسرا او نوشروان زہاک فریدوں جمشید مصر کے فرعون منگول کے نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان بڑے بڑے نام اور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اسی کو بقا ہے یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں دوردراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا علاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزت و خلعت بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں ہمیں گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے تو لی جن لیلہ فی نہاری و تو لی جن نہارہ فی اللیل تو لی جن نہارہ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے و تولی جن نہارہ فی اللیل اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے و تخرج الحی من المیتی اور تو مرد مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے و تخرج المیت من الحی اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے و ترزک من تشاء بغیر حساب اور جسے چاہے بے گنتی دے یعنی جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے مطلب یہ ہوا تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے اور تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے گرمیوں میں رات چوٹی اور دن بڑے کر دینا سردیوں میں دن چوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے جس کے قبض قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے اس کے لئے فارس و رم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دینا کیا بعید ہے مردے سے زندہ کو نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کو زندے بچے کو بے روح انڈے سے اور زندہ دل مومن کو مردے دل کافر سے یوں ہی زندے سے مردہ نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا اور زندہ دل ایمان دار سے مردہ دل کافر لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ سلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں وَمَنْ يَفْعِلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيِّ اور جو کوئی ایسا کھرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں اس سے کوئی ڈر ہو اور اللہ تمہیں اپنے وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اور اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے حضرت عباد بن سامیت رلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احضاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ پانچ سو یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں میری رائے ہیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانیت فرمائی گئی کفار سے دوستی و محبت ممنوع حرام ہیں انہیں رازدار بنانا ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے یہاں صرف ظاہری محل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اپنی جان تک پروہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم تو فرما دو کہ اپنے دل کی بات چھپاؤ او تو بدوہو یا ظاہر کرو یعلم اللہ اللہ کو سب معلوم ہے وَيَعَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْلِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ علیہ کل شئی قدیر اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محلرن یوم تجد کل نفس ما عملت جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا او مَا عملت من سوئین تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدًا بَعِيدًا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت انہی حائل ہو جائے وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوُفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر انتیس اور تیس ہر شخص کی اصلاح کے لئے کافی ہے اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل دل میں خوفِ قدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق قلوب کی طہارت و خباست اچھے برے خیالات نیک و بد ارادے صحیح و فاصل منصوبے ساری دنیا سے چپ سکتے ہیں مگر اللہ عالم الغیبی و شہادہ کے حضور سب ظاہر ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں سب جانتا ہے وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چپاؤ ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال پہاڑوں سمندروں غاروں سہراؤں جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور درز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چٹکارہ ہو جائے مگر ایسا نہ ہو سکے گا آیت مبارکہ کے حوالے سے صلف الصالحین کے طرز عمل کی جھلک دیکھنے کے لیے کچھ واقعات آپ سمجھیں گے تو اس میں بھی اپنے کو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا ایک شخص کسی عورت پر فریقہ ہو گیا فریفتہ ہو گیا جب وہ عورت کسی کام سے کافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا عورت نے اس سے پوچھا کیا سب لوگ سو گئے ہیں یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے چنانچہ وہ اٹھا اور کافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے اپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے یہ سن کر وہ عورت کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے مرد نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے انگ آتی ہے عورت نے کہا جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا جب اس سخش کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ وک یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معملہ فرمایا تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب تمام میرا گناہ بخش دیا ہے یہ صلف صالحین کے طرز عمل کی ایک جلک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے پھر انشاءاللہ آیت نمبر ترٹی ون اگلے درس میں پڑھیں گے وآخر دوائے وانان الحمدللہ رب اللہ علیہ وسلم السلام علیکم مط Tongللہ اگلے لیے 목رで